اللہ وبرکاتہو ایوش فاطمہ چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ اگر انسان زندگی میں کام جابی چاہتا ہے تو صرف ایک بات پر عمل کر لیں کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے نیتوں کے معاملے ہیں تو ایک کافرہ عورت کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو کہ 60's year میں تھی یعنی 65 سال میں یعنی بینی فیڑ سر بینی فیڑ سر پریزنٹ لائف بڑی اس کی گاڑی تھی بڑی امیر عورت تھی لیکن عورت ذات ویسے ہی کمزور ہوتی ہے تو ایسے ہی وہ سفر کر رہی تھی تو رستے میں اس کی گاڑی کا ٹیر پینچر ہو گیا ٹیر پینچر ہو گیا تو وہ گرمی کے دن تھے بہت زیادہ تو وہ رول پہ کھڑی ہے اور کسی کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی میری ہیلپ کے لیے آئے لیکن گاڑیوں والے آ رہے ہیں تیزی سے جا رہے ہیں کیونکہ گرمی کے دن تھے اور کون کسی کے لیے رکھتا ہے اتنے میں گاڑی میں ایک نوجوان بچہ آیا تو اس نے اپنی گاڑی کو جو ہے وہ روکا اور پوچھا کہ آپ کیوں کھڑی ہیں اس طرح تو اس نے آپ نے فیالات کا اظہار کیا بتایا کہ میں جو ہے میری گاڑی کا ٹیر پینچر ہو گیا ہے تو آپ میری ہیلپ کریں گے تو میں آپ کے ساتھ لگتی ہوں تو ٹیر چینج کروا دیں کیونکہ گاڑی بھی بڑی تھی ذرا تو اکیلی عورت کے لیے مشکل ہو رہی تھی تو دیکھیں اس لڑکے نے جو ہے اپنی گاڑی کا اے سی چلتا رکھا اور اس کو کہا کافرا عورت جو تھی اس کو کہا کہ آپ دیکھا پسینے سے بھری ہوئی ہے چہرہ ریڈ ہے اس نے کہا کہ آپ آکے میری گاڑی میں اے سی میں بیٹھیں میں اکیلا ہی چینج کر لیتا ہوں تو وہ گاڑی میں جب بیٹھی اس کو ذرا ہوش آیا پسینہ خوشک ہوا تو وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ کتنی مشکل سے اس ٹیر کو چینج کر رہا ہے اور دیکھتے ہی اس کو خیال آیا کہ میرے جو اس کی ریٹیرمنٹ ہوئی تھی ظاہر ہے وہ جوب کرتی تھی تو میرے بینک میں جو اتنا میرے پاس بینک بیلس ہے تو میں اس میں سے تھوڑا اس کو دو تین سوڑ ڈالر اس کو میں دے دیتی ہوں جیسے ہی آتا ہے جب بچہ نے ٹیر چینج کر لیا تو وہ گاڑی میں آیا کہ محترمہ آپ اپنی گاڑی میں چلی جائیں ٹھیک ہو گئی آپ جا سکتی ہیں اس نے کہا کہ دو تین سوڑ ڈالر اس نے نکال کے بچے کو پکڑائے لیکن بچے نے کہا نہیں میں یہ نہیں لیتا بس اس نے کہا کیوں نہیں لیتے آپ یہ لینے اس نے کہا نہیں it is objective of my life to help other when I help some I feel happy یعنی میں دوسروں کی مدد کر کے یعنی خوشی محسوس کرتا ہوں میرے لیے یہی کافی ہے تو وہ بڑی اس کو یہ جو ہے اس کے فکرات بڑے دماغ میں کونچتے رہے کیونکہ وہ کافی سفر کر کے یعنی تھکی ہاری بھی تھی اس کو بھوک اور پیاس بھی لگ رہی تھی اس نے دل میں سوچا کہ میں یہ جو ہے بوتھ کراس کر کے تو میں جو ہے ہوتل میں آگے آئے گا تو میں اس میں کھانا کھاتی ہوں وہ جیسے ہی اس نے وہ سفر طے کیا تو ہوتل میں ایک چلی گئی وہاں جا کے اس نے جب بیٹھی تو ویٹر ظاہر ہے پھر رہے تھے اتنے میں ایک لیڈیز ویٹر آئی اس نے پوچھا بھئی کیا چاہیے اس نے بتایا جو جو کچھ اس نے مکوانا تھا اس نے اس ویٹر کو بتایا اور سوچ رہی تھی اسی بچے کا فکرہ it is objective of my life to help other when I help some I feel happy یعنی کسی کی مدد کر کے کوئی خوش ہوتا ہے اس نے جب بیٹر کو دیکھا تو بیٹر کی طرف دیکھ کے وہ سمجھ گئے کہ یہ اتنی مشکل حالت میں بھی یعنی اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے اس نے اسے سوال کیا جب وہ کھانا لے یا اس نے کھانا رکھا تو اس نے سوال کیا کہ آپ اس پوزیشن میں بھی یہ جوگ کر ڈیوٹی دے رہی ہیں تو کیا وجہ ہے اس نے بیٹر نے زاہرت دیکھ کے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا چھٹا ساتھا منت ہے تو وہ اسے کافی یعنی اس کے دل میں اس کے لیے آیا کہ دوسروں کی ہیلپ کرنے سے زاہرت خوش ہی ملتی ہے اس نے بچے کا وہ فکرہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا اور اس نے اسے پوچھا کہ آپ کیوں اس حالت میں یہ کام کر رہے ہیں اس نے کہا کہ ہم نے میاں بی بی نے جو ہے یہ مشورہ کیا ہے تو اس کے لیے فیز زیادہ ہے تو میرے اور میرے شوہر نے مشورہ کیا کہ ہم دونوں جو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہم اتنی فیز جمع کر لیں گے انشاءاللہ جو ہم ہے بچے کا کیس جو ہے اسی ہسپیٹل میں کروائیں گے تو جب ایسا ہوا تو اس نے بتایا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا جو اتنا ریٹائرمنٹ ملی ہے اتنا پیسہ ہے میں اس میں سے اس کی فیز اس کو دے دیتی دل میں اس نے خیال کیا جب وہ جانے لگی تو اس نے ایک لفافے میں جو ہے اس پانچ ہزار اس نے پوچھا کہ کتنی فیز ہے اس نے کہا اس کی فیز جو ہے پانچ ہزار ڈالر فیز ہے تو اس نے وہ پانچ ہزار ڈالر کا چیک جو ہے ایک لفافے میں پیک کر کے اس ویٹرز کو دے دیا ویٹر کو دے دیا اور اسے کہا کہ آپ نے ادھر نہیں کھولنا جب وہ بھی آگیا گھار آئی تو تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں تو کیا ڈیٹ بتائی ہے اس نے کہا کہ اگرہ سون میں انہوں نے فلاں تعریف کی ڈیٹ بتائی ہے کہ دن تھوڑے رہتے ہیں اس نے کہا چھا آپ کے پاس کتنے پیسے جمع ہو گئے اس نے کہا میرے پاس جو ہے میں لاتی ہوں تو شوہر سے اس نے بات کی کہ آپ کے پاس کتنے ہیں تو وہ دیکھنے لگے تو اس کو پھر خیال آیا کہ مجھے آج ایک ہوتل میں ایک لیڈیز آئی تھی اور اس نے مجھے ایک لفافہ دیا ہے اس میں اس نے کچھ مجھے دیا ہے تو انہوں نے کہا کیا دیا ہے اس نے کہا میرے حجاب کی جیب میں ہے تو میں نکال کے لاتی ہوں جب وہ نکال کے لائی تو اس لڑکے نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں پانچ ہزار ڈالر تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ اس نے آپ کو پانچ ہزار ڈالر دے دیا پوری فیصد دے دی اس نے ہسپیٹل کی تو اس نے جب وہ دیکھا کھول کے چیک اور اس کے ساتھ ہی پچی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا it is objective of my life to help others when I help some my life happy تو وہ وہی لڑکا تھا جس نے اس کی گاڑی کا ٹیر جو تھا وہ پہنچر تھا تو اس کو چینج کیا تھا وہی لڑکا تھا اس کی وہ وائی تھی ہسپیٹل میں ویٹر کے طور پر وہ کام کر رہی تھی تو دیکھیں جب بندہ کسی کے ساتھ help کرتا ہے خیر خواہی کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ بدخواہی کر دے اگر ہمارے دلوں میں سم کے لئے خیر ہوگی تو اللہ کبھی بھی ہماری ساتھ بدخواہی نہیں ہونے دے گا what gives around come around یعنی اگر ہم خیر خواہی کریں گے تو کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ نہ ہو تو یہ اس طرح کی کوئی بھی انسان ہے اس کی نیت میں اگر دوسروں کے لئے خیر خواہی ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ خیر خواہی کرے گا اس کو بندوں کی ضرورت نہیں لگتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں خیر خواہی کے طور پر ہم اپنی نیتوں کو بنائیں کہ ہم نے سب کے لئے بھلا چاہنا ہے کوئی ہمارے ساتھ بھرا بھی کرتا ہے ہم نے اس کا بھلا کرنا ہے لیکن اوپر والا اللہ کبھی ہمارے ساتھ بھرا نہیں ہونے دے گا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے و آخر و دوانا ان الحمدللہ رب العالمين